جی میں اس وقت موجود ہوں ڈاکٹر ارفانو جی راجہ صاحب کے ساتھ ڈاکٹر ارفانو جی راجہ صاحب پاکسن نیاد ہسپانوی ڈاکٹر ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کرونا کے حوالے سے کیونکہ کرونا کی دوسری جو لہر ہے وہ سپین میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے بڑی شدت سے پھیل رہی ہے اور اب تک جو ہے تقریباً ساڑھے سات لاکھے قریب کرونا کے پیشنٹ جو شکار ہوئے تھے اور اب تک وہ تقریباً تقریباً 96% لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں چار پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ہسپیڈلز میں داخل ہیں ڈاکٹر صاحب سے باقی تفصیل پوچھتے ہیں اور بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب خود بھی کرونا وائرس کا شکار رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور کے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے یہ شدت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے کرونا کی یا کم ہے بہت شکریہ جناب بٹی صاحب شدت جو ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں پہلے جو تھا جب پینڈیمک آئی تھی اسپین میں تو کیسز جو اس کو ہم نے کہا تھا ایکسپنینچل گروت وہ یوں ہوتا ہے کہ صفر سے دس دس سے سو سو سے ہزار ہزار سے دس ہزار دس ہزار سے ایک لاکھ اس طرح کیسز بڑے تھے اور وہ دنوں میں اوپر گئے تھے ہر جب بھی کوئی وبائی مرض آتا ہے عالمی سطح پہ تو وہ اسی طرح بڑھتے ہیں اس کے بعد تیس جون کو یہاں پہ اسپین میں آپ کو پتہ ہے ریڈ الیٹ ختم ہو گیا اس کے بعد پھر پندرہ جولائی کو دوبارہ کیسز نے سار اٹھانا شروع کر دیا تو اب جو ہے دو لاکھ اٹھاسی ہزار ہم دیکھتے ہیں کہ تئیس جون تک ہمارے پاس کیسز تھے جن میں سے اٹھائیس ہزار کچھ اموات تھی اب تیس ہزار اموات ہیں اور ساڑھے سات لاکھ کیسز ہیں اگر اس طرح دیکھا جائے تو کم و بیش پانچ لاکھ کے قریب قریب جو کیسز ہیں وہ نئے ہیں یعنی پچھلے دو اڑھائی ماہ میں پھر پانچ لاکھ کیسز آئے ہیں لیکن ان پانچ لاکھ کا چھینویں فیصد جو ہے وہ گھروں میں ہیں کنٹرولڈ ہیں یا ٹھیک ہو چکے ہیں چار فیصد جو ہیں وہ ہسپتالوں میں ہیں اور اس چار فیصد کا بھی دو اشاریہ صرف چھے فیصد یعنی اوورال آپ کہہ رہے ہیں ایک فیصد کے قریب آئی سی یو میں یا انتہائی نگداشت میں ہیں پہلے دو لاکھ اٹھاسی زار جب ہوئے تھے تو تقریباً ساڑھے اٹھائی سزار امبواد تھی اب جو پانچ لاکھ کے قریب جو مریض ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے ڈیڑھ ہزار کے قریب امبواد ہیں تو یہ دونوں مختلف ہیں کیونکہ پہلی جو وہ لہر نہیں تھی وہ بقیدہ اٹیک تھا اب یہ دوسری لہر چل رہی ہے جو کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ سپین میں پوری یورپ بھر میں بلکہ فلو کا جو دوسرا جو سیزن ہے وہ بھی شروع ہوگا تو یہ فلو کی جو علامات ہیں اس سے کرونا کی علامات ڈاکٹرز کے لیے مشکل ہوگا اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا خاص طور پر اگر مریض میں بخار اور خوشکھانسی یا سانس کے امراض موجود ہیں تر صاحب پہلے جو تھا وہ پیشنٹ تھے ایباب فیپٹی یا ایباب فورٹی فائی یا ایباب فیپٹی لیکن اس دفعہ سننے میں آیا کہ جو ٹوئنٹی فائیب سے فورٹی فائیب تک ان لوگوں کی عیدیا جو کرونا ویرس کا شکار ہو رہے اس کے حوال سے آپ کہہ کہیں گے نہیں بچہ سب مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ کرونا آیا اس وقت ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا لیکن اس وقت ہمیں شک پڑ چکا تھا کہ یہ جو بزرگوں کی خاصت پر بواہت ہوئی ہیں یعنی ساڑھے اٹھائیز آرپین سے صرف اکیز آر سے تہیز آر کے درمیان بزرگ تھے تو پھر سمجھ آنی ہمیں شروع ہوگی اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ پھیلا ہی اصل میں نوجوانوں سے ہے یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں سے تین اشاریہ صفر چار فیصد چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ بزرگوں میں پھیلا ہے ظاہر ہے وہ جو بزرگ جو افیکٹ ہوئے جو اس ریزیڈنسز میں تھے بوڑوں کے جو گاریاں بنے ہوئے ہیں ان میں تھے وہ ان کو اپنے پوتون اپنے نوازوں اور یہ ینگز سے لگایا کیونکہ اس وقت آئی ڈی کسی نہیں کسی کو نہیں تھا چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں کام عمر کے لوگوں میں یہ بلکل سائلنٹ رہتا ہے بہت کم ان کو کسی یعنی بخار ہو گیا ایک دو دن بخار رہا اور ٹھیک ہو گیا تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ نارمل فلو ہے لیکن اس نے پھر جو نتائج دیئے ہیں وہ نارمل فلو نہیں تھا ہمارا ایسٹی میشن یہی ہے کہ جب چائنہ میں یہ بباہ شروع ہوئی تو چائنہ نے بشک دنیا کو نوٹیف نوٹیفائی کیا ہے دسمبر کے انڈ میں اور پہلا کیس یہاں پہ سپین میں جنوری میں رپورٹ ہوا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ یورپ میں جنوری میں یا پیچھے دسمبر میں یہ آ چکا تھا لیکن نوجوانوں میں یہ سائلنٹ رہا ہے یا جن لوگوں کو ہوا ہے ان بچاروں نے اس کو نارمل فلو سمجھے یعنی بخار ہو گیا ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن جب ہمیں پتا چلا ہے تو اس وقت تو یہ بالکل کمیونٹی میں پھیل چکا تھا سر آپ کے اور ہمارے کامن دوست ہیں وہ بھی آج کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں آپ لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر بتائیں گے کہ وہ لوگوں کو اپنا کر اس کرونا جیسی موجودی مرض سے دور رہ سکتے ہیں بچ صاحب کرونا سے بچنا یعنی کسی بھی وائرس سے بچنا بہت مشکل ہے لیکن احتیاطی تدابیر ہمیں پتا چال چکی ہیں بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے پرنٹر انلکٹرانک میڈیا کے ذریعے جتنی مقدور برکوشش میں کر سکتا تھا لوگوں کو اویرنس دی آج بھی وہی بات ہے کہ ماسک پہنے کسی بھی جگہ پہ یعنی آپ دیکھ لیجئے 23 کو جب گورنمن نے کہا تھا کہ زیادہ زیادہ دس بندے بٹھا کریں تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ زیادہ زیادہ آپ چھے بندے بٹھائیں دس نہ بٹھائیں کیونکہ جتنے کم بندے ہوں گے کسی کنسنٹرشن میں کسی جگہ پہ جتنے کم بندے ہوں گے اتنا ہی یہ کم پھیلے گا اور فاصلہ جو ہے وہ دو میٹر کیونکہ ڈیڑھ میٹر تک اس کے ڈروپلٹس جو ہوتے ہیں جو ناک اور خانسی کے ذریعے مو سے نکلتے ہیں یا چھینکنے کے ذریعے اگر کسی کو ہے تو ڈیڑھ میٹر تک زندہ رہ سکتے ہیں تو ہوا میں مولک نہیں رہ سکتے یہ اگر آپ بلکل ٹھیک کرتے رہیں تو بہت کم چانسز ہیں کہ کرونا آگے سپریڈ ہو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ دو میٹر پہ اگر دو بندے کھڑے ہیں اور دونوں نے ماسک پینے ہوئے ہیں تو کوئی چانس ایسا نہیں ہے کہ ان کو کرونا ٹرانسفر ہو جائے اگر خدا نخصتہ ایک کو ہے بھی تو اگر ایک نے ماسک پینے ہوئے اور دوسرے نے نہیں پینے ہوئے اور جس نے نہیں پینے ہوئے اس کو کرونا نہیں ہے تو پھر بھی چانسز کم ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں اس کی بہت بڑی مثال میں آپ کو دوں گا ہم میڈیکل کمیونٹی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے تین ماہ میں پچاس ہزار میڈیکل کمیونٹی ہے جو افیکٹ ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس پروٹیکشن ہی کوئی تھی دس سپریل تک جب سے پروٹیکشن پروٹیکٹیو میجرز ہم نے استعمال کرنا شروع کی ہیں اور سختی سے لاغو کی ہیں میڈیکل کمیونٹی نرسنگ پیرامیڈیکل سٹاف ایمبولنس والے پولیس والے جنرلسٹ جو ہیں ہمارے وہ بچے یا بچیاں جو سپر مارکیٹس میں کھڑے ہیں ان میں کم ہو رہا ہے کیوں اس لیے کم ہو رہا ہے کہ کسی بھی بندے کو اندر بغیر ماسک میں جانے کی اجازت نہیں ہے ماسک سختی سے عمل کروایا جاتا ہے ہاتھ اگر دونے کا انتظام نہیں ہے تو ہاتھ پہ سینٹائزر لگوایا جاتا ہے اور فاصلہ رکھا جاتا ہے اور یوں یہ کافی حد تک کنٹرول کیا جا چکا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے سپتالوں میں اس وقت گنجائش موجود ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی ایک سپین کے سپتال میں اقدم سو بندے داخل ہو جائیں تو اس سپتال کوئی فرق نہیں پاڑ رہا ہوتا کیونکہ بیسک جو کیر ہے وہ ہے ہی پرائمری لیول پہ ہے یا سیکنڈری لیول پہ ہے ٹریشری یا جنورسٹی لیول پہ وہ کیر نہیں ہے ابھی اسپین میں جو کہ ہونی چاہیے کرونا یا کوئی بھی وباہی مرض ہے بچ صاحب یہ بات ضروری ہے شروع دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومتوں کے بس کا روگ نہیں ہے آپ نے دیکھا بڑی بڑی مجھتیں ڈوب گئیں ہیں یہ پبلک ہیلتھ کا مسئلہ ہے انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری بقا اسی لیے یہ وائرس انسان کی انسانی تہذیب کے خلاف ہے انسانی بقا کے خلاف ہے یہ معمولی وائرس نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری بقا اسی میں یہ ہے کہ ہم کم از کم جو میڈیکل کمیونٹی ہم سے کہہ رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آؤٹ آف دو وے جا کے ہو یا نورمل نہ ہو غیر معمولی بات نہیں مانگ رہے ہیں ماسک ہر بندہ پہن سکتا ہے فاصلہ ہر بندہ رکھ سکتا ہے سلام و دعا اور جپیوں جپی ڈالنے سے جتنا بھر بندہ کر سکتا ہے یہ اسی وقت تک کیا ہے جب تک اس کی ویکسین یا اس کا مکمل علاج ڈسکور نہیں ہوتا بہت شکریہ دار صاحب آپ نے میری ٹائم دیا تینکیو بارب جی اب تک کے لئے اتنا ہی اپنے خوز تارک بٹی کو اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ